بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مامون کی ذہانت کا دلچسپ واقعہ مامون کے دربار میں ایک عورت میں آ کر فریاد کی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس نے ترکے میں چھے سو اشرفیاں چھوڑی ہیں لیکن مجھے صرف ایک اشرفی دی گئی ہے لہٰذا مجھے میرا حق بلا دیجئے مامون نے ذرا سکوت کیا اور دل ہی دل میں غور کیا حساب لگایا اور کہا کہ تمہارا حصہ ایک ہی اشرفی بنتا ہے عورت یہ بات سن کر حیران رہ گئی حاضری نے دربار بھی تاجب کرنے لگے ایک عالم نے پوچھا کیوں اور کس طرح یہ ہو سکتا ہے مامون نے کہا متوفی کی دو بیٹیاں ہوں گی چھے سو میں سے دو تہائی یعنی چار سو اشرفیاں ان کا حق بنتا ہے ایک والدہ اور ایک بیوہ ہوگی والدہ کا چھٹا حصہ ہوتا ہے سو اشرفیاں والدہ کی ہوئیں آٹھما حصہ بیوی کا ہوتا ہے پجھتر اشرفیاں بیوی کو ملیں گی صرف پچیس اشرفیاں بچی متوفی کے بارہ بھائی ہوں گے یہ پچیس اشرفیاں بھائیوں میں اور ایک بہن میں تقسیم کی جائے گی بہن سے بھائی کا حصہ دو چند ہوتا ہے ہر ایک بھائی کے حصے میں دو اشرفیاں اور بہن کے حصے میں ایک اشرفی ہوگی جب عورت سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا واقعی متوفی نے یہی وارث چھوڑے ہیں معمون کی حساب دانی اور معاملہ کا اہمی پر دربار میں موجود تمام لوگ دنگ حیران رہ گئے جب عورت سے دیکھیں گیا جب عورت سے دیکھیں گیا جب عورت سے دیکھیں گیا جب عورت سے دیکھیں گیا